ہیلو فرنس تو آپ اسے میں تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہاں پہ جو ہے ٹرانس فارمر اٹھا کے جو ہے اپنے کندے پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ علاقہ جو ہے بلاغ گہندری ڈسٹرک رامبن کا جو ہے بغاڑ ایریا ہے جہاں پہ کچھ لوگ جو ہے لگ بگ تین سے چار کلومیٹر کی چڑھائی چڑھ کے جو ہے اتنے بھاری بھرکم ٹرانس فارمر کو جو ہے یہ روڈ میں لے جاتے ہوئے ان کو کافی دنوں سے آج ٹرانس فارمر جو ہے وہ بلکل خراب ہو گیا آپ تصویروں میں دیکھ با رہے ہیں اور ایک ایسی بات میں بتا دوں آپ کو کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہمارا دیش ہے ابھی بھی آزاد نہیں ہوا ہے کیونکہ تصویریں ہی کچھ ایسی ہیں ہوا ہوگا کچھ شہروں کے لیے لیکن گاؤں کے حالات آپ تصویروں میں خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے بد سے بتر بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگوں کو خود جو ہے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جو ہے ٹرانس فارمر لے کے آنا پڑ رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں میں ابھی جو ہے کچھ لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے اس بارے میں ان سے بھی ان کی بھی رائے لیں گے تو آپ ابھی یہ تصویریں دیکھ پاس کتنا بھاری ٹرانس فارمر جو ہے چاہے بزرگ ہو یوہ ہو یا کوئی بھی ہو جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تصویروں میں تو آئیے کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں ہم جانتے ہیں ان کی رائے تو آئیے بات کرتے ہیں کچھ ستانی لوگوں سے سر سب سے پہلے اب اپنا نام بتھائیں میں انتیاز ہے منت سوہل جی سر تو آج یہ کیا میں نے دیکھا کہ کافی لوگ جو ہیں ٹرانس فارمر جو بجلی کا ہوتا ہے اسے لے کے جا رہے ہیں تو کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بعد ہمارا ٹرانس فارمر جو ہے پیشلی تین دن ان سے اکراب ہو چکا ہے تو ہم نے ڈپارٹمنٹ سے بات کی انہوں نے ہمارے نائے ٹرانس فارمر جو ہے وہ لوگ کر دیا ہے وہ وہاں سے آ رہا ہے لیکن ہمیں پرابلم جو ہے وہ روڈ کی ہے ڈائے سے تین کلومیٹر دور یہاں سے ہم نے ٹرانس فارمر اٹھا کے لائیا ہے ہماری آپ کی اس مادیم سے آپ کی سینل کے مادیم سے ال جی ڈپارٹمنٹ اور ہمارے ڈی سی صاحب سے ہمیں روکیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں روڈ پروائیٹ کیے جائے تاکہ ہمیں یہ جو اتنا بڑا بہار جو ہے یہ تین چار کوئنٹل کا جو ہے ہم لوگ دور سے کیری کر کے لاتے ہیں اور ہمیں اس میں آسانی ہو جائے اگر ہمیں روڈ ہوتا تو ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہم یہ لوگ مل کے پچیس سے تیس لوگ اس میں لگیں اور تب جا کے یہاں پہنچا ہے اور وہ بھی دائی تین کلومیٹر چڑھائی میں اٹھا اگر ہمارے پاس کنیکٹیوٹی ہوتی تو شاید ہم اتنے پریشان نہ ہوتے تو آپ کے اس چینل کے مادیم سے ہم ریکویسٹ کریں گے ایل جی ایڈمیسٹریشن سے کہ وہ ہماری اس مانگ کو پورا کریں اور ہمیں کنیکٹیوٹی دی جائے جی تو سر کتنے کلومیٹر سے لگ بگ کتنے کلومیٹر چڑھائی چڑھائی جو ڈائی سے تین کلومیٹر سے بلکل سارا چڑھائی ہے اس میں کوئی نے ہمیں ڈائی سے تین کلومیٹر ہے ہمارا لگ بگ میں نے سنا کہ کوئی ڈائیل بھی ہوا ہے اس میں جو اٹھاتے راستہ بہت خراب ہے ہمارا دو کلومیٹر چڑھائی میں آنا پڑتا ہے تو کچھ لوگ ہمارے زخمی ہوگے ڈائی سے دیکھ رہے ہیں تو ہماری یہی ڈیمانڈ رہے گی ایڈمیسٹریشن چاہے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ہو یا ڈیوٹی کی ایڈمیسٹریشن ہو یہ گورنر صاحب لگ صاحب کہ ہمیں روڈ کنیکٹیویٹی دی جائے ہمارا بہت دودھ راز علاقہ ہے چاہے کوئی بیمار ہو جائے کوئی بھی پرابلم ہو جائے ہمیں بہت سفر کرنا پڑتا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کے مادیم سے ہماری آواز ایڈمیسٹریشن تک پہنچیں تو سر ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ٹراس فارم تو کافی دور سے لوگ لے کے جا رہے تھے کافی لوگ مل کے لے کے جا رہے تھے لیکن ابھی یہاں پہ کچھ لنگر کا بھی ہم نے یہاں پہ پر بند دیکھا تو وہ کیا کاران تھا آپ ہمیں بتائیں وہ کاران یہ تھا کہ صبح سویرے ہی یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ٹراس فارم یہاں لانے کا جو پروگرام بنایا تھا تو برحال بھوس تو لگتی ہے یہ انہوں نے کلیکٹولی یہاں پہ جو مارکٹ میں جو لوگ تھے یہاں پہ جیسے عبال صاحب تھے مشکور جی یہاں پہ تھے تو انہوں نے کھانے کا بھی بندوبستہ یہاں پہ کیا تھا تاکہ ابھی جو دوسرا ٹراس فارم وہاں سے آئے گا نئے والا اس کو بھی لے کے یہاں سے جانا ہے صرف پہنچایا ہی نہیں تھا یہ یہ لے کے بھی جانا ہے وہاں اس لیے یہ بھوک کے کاران اور کچھ تو یہاں پہ سادر نہیں ہے اس لیے یہاں پہ لنگر کا اطمام انہوں نے کیا تھا تاکہ اپنی بھوک مٹا سکیں